بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پروگرام سیاست اور معیشت جعوید مسعود طاہر بھٹی ملک میں جو مختلف حالات چینج ہوتے رہے ہیں اب تک اس ملک میں سیاسی حکومتیں بھی رہیں فوجی حکومتیں بھی رہیں ان کی مختلف پالیسیز رہیں ہمارے ملک میں خاص طور پر ایک چیز کی جو میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت ہے بہت سکت وہ ہمارے ہاں ریسرچ ادارے یا جو تھنک ٹینکس ہوتے ہیں ان کی بہت کمی ہیں اور ان کو اسٹیبلش ہونا بہت ضروری ہے تو آج کا ہمارا پروگرام اسی حوالے سے ہوگا کہ ہم ملک میں کس طرح سے ملک کو بہتر محول دینے کیلئے کیا اقدامات کیا جا سکتے ہیں یہ ہمارے پہلے بھی پروگرام رہے ہیں اسی پروگرام کا سلسلہ ہوگا آج کے ہمارے مزز مہمان ہیں جناب ڈاکٹر اکرام الحق صاحب جو ایک ہم آجیر شخصیت کے مالک ہیں ایڈوکیٹ سبیم کورٹ ہیں ان کے پبلکیشنز بھی ہیں بہت سارے آرٹیکل لکھتے ہیں بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں اور ان کی گہری نظر ہے پاکستان کے معاشی سسٹم پہ ٹیکس سسٹم پہ خاص طور پہ اور یہ پڑھاتے بھی ہیں مختلف جگہوں پہ تو آج ان منٹ کے تجربات سے اور ان کی ماہرانہ رائے سے مستفید ہوں گے جناب ڈاکٹر سب ویلکم آج اس پروگرام ہے تو اس وقت جو ہمارے ہاں ایشو پرنگ ایشوز ہیں وہ معاشی طور پہ جو ہمارے پرابلم فیس کیے جا رہے ہیں یہ پرابلم صرف ہمارے ہاں تو نہیں یہ انٹرنیشنلی بھی ہیں اچھا اس کا الزام کچھ طبقوں کی جارب سے آتا ہے کہ یہ موجود حکومت کی وجہ سے ہے کہ حکومت جو ہے وہ تجربہ کار نہیں تھی تو اگر یہ کہا جائے کہ تجربہ کار حکومتیں بھی بہت ناکام ہوتی رہی ہیں دنیا میں تسلسل جو ہے کنسسٹنسی سے جو حکومتیں رہیں ان سے امپروومنٹ بھی ہوئی اور بعض اوقات جا کے وہ امپروومنٹ پھر ڈیٹوریشن کی جانے بھی چلی گئی اس کی امتہ مثال فیرونیت کی گورنمنٹ تھی جنہوں نے رامہ مصر بنائے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ سائنٹیفیکلی اور معاشی طور پر بڑے مضبوط تھے اور پھر وہ قومیں دنیا میں نام و نشان تک نہیں رہا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان موجودہ حالات میں ہمارے ملک میں خاص طور پر کس طرح سے ہم معاشی طور پر کہاں دیکھتے ہیں آپ ملک اور اس سے بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے یعنی معاشی طور پر معاشرتی طور پر اور سیاسی طور پر اس کے لئے خاص طور پر چونکہ آپ کی نظر ٹیک سسٹم پر زیادہ رہی ہے تو یہ ٹیک سسٹم کیا رول ادا کر سکتا ہے یا پھر ٹیک سسٹم کی اس میں کس حد تک اہمیت ہے بہت شکریہ ایک تو میرے لئے آج بہت عزاز کی بات ہے کہ آپ کے ساتھ پروگرام کرنا ہم نے آپ سے بہت سیکھا آپ کے جو آرڈرز ہوتے تھے جب ہم پڑھتے تھے اس سے بھی ہمیں ٹیکس کے سیکھنے میں بہت مدد ملی آپ کے سامنے ہم پیش ہوئے وہاں ہم نے بسات بات کوشش کی کہ ہم اس ٹریبیونل کو جس کی کے سب کانٹیننٹ میں بہت چیرشت ہسٹری ہے کہ یہ فورٹی ون میں بنا اور انڈیا میں جیسے ہی پچھتر سال مکمل ہوئے تین روزہ سیمینار ہوا اور چیف جسٹس آف انڈیا وہاں خود آئے اور ایک ہمارے ہاں بلکل اگنور کیا گیا وہ میں بات اس لیے یہاں سے شروع کرنا چاہتا تھا کہ ہمارے ہاں جب آداریں ہمیں ملے وہ برے نہیں تھے ان آداروں کے اندر جو لوگ تھے کیونکہ یہ کانٹینیوٹی تھی جو کلونیر لیگسی سے ملی اس وقت عدلیہ کے ہی جاج کیا تھے اس وقت ہمارے ٹیکس سسٹم کے اندر کیسے کیسے جائیت لوگ تھے ہمارے ٹریبیونل کے اندر کیسے کیسے چیئرمین اور ان کی ہسٹری رہی ہے جی پہلے چیئرمین جو تھے وہ مدیر صاحب جو بعد میں پھر چیف جسٹس ہے باکستان میں یہ صرف ارز کرنا چاہ رہا تھا کہ دراصل آداریں ہمیں جو ملے وہ اس کی اپنی ایک افادیت تھی مگر جیسے جیسے حالات بدلتے گئے اور جیسے جیسے چیزیں آگے بڑھیں ہم نے ان آداروں کو بجائے بہتر کرتے ری فارمز کرتے ان کی ری سٹرکچرنگ کرتے کیونکہ ساری دنیا میں ایسے ہی ہوا کہ انہوں نے اس وقت انگریزوں کو جس طرح کے اداروں کے یہاں ضرورت تھی وہ انہوں نے اپنے ہاں بھی ویسے اداریں نہیں رکھے بلکہ دلچسپ بات یہ تھی کہ جس نے یہاں سرف کیا اس کو انہوں نے کبھی بریٹیش انڈیم میں کوئی جوب نہیں دی اس کے لئے جب ایک دفعہ پارلیمنٹ میں سوال ہوا کہ یہ لوگ تو وہاں بہت بڑے عوضوں پہ رہ کر آئے ہیں تو جب یہ اپنے وطن واپس آئے تو آپ نے ان کو کوئی عوضہ کیوں نہیں دیا اب یہ اس کا جواب بڑا خوبصورت تھا انہوں نے کہا کہ یہ ایک محکوم قوم کے اوپر حکومت کر کے آئے ہیں جس کی وجہ سے ان کا مائنسیٹ جو ہے اب یہ ہمارے ملک کے اندر اس مائنسیٹ میں یہ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے بھی اپنے اداروں کو ویسا نہیں رکھا جیسا کہ انہوں نے یہاں رکھا کیونکہ تاریخ میں وہی قومیں آگے جاتی ہیں جو بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ جو ہے وہ اصلاحات کرتی ہیں جو موجود اداروں کے اندر اچھی روایات ہوتی ہیں ان کو ضائع کیے بغیر آپ اس کے اندر بہتری کیسے لاتے ہیں ہمارا چاہے وہ معاشی نظام ہو چاہے وہ ٹیکس کا نظام ہو اس کے اندر خرابی تو ہمیں کیا نظر آتی ہے ادارے تو وہ ہی ہیں جو وہ چھوڑ کر گئے تھے وہ اس وقت ڈیلیور کر رہے تھے آج کیوں نہیں کر پا رہے ہیں جب تک ہم اس کی وجوہات جانے کی کوشش نہ کریں تو ہم آگے کا راستہ ڈھولنا مشکل ہوگا تو میں اس کی تین جہتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا پہلے تو وہی سٹرکچرل چیز ہوتی ہے کہ بہت سے سٹرکچرل تاریخی طور پر جیسے حالات و واقعات بدلتے ہیں ان کے ساتھ وہ اگر نہیں بدلتے تو اسے ہم کہتے ہیں کہ وہ ہسٹری میں وی اراؤٹ ہو گئے یعنی کہ وہ تاریخ نے خود ہی ان کو آؤٹڈیٹڈ آؤٹڈیٹ کر دیا اب وہ ان کے اندر انتظامی تو ایک علیہ دا مسئلہ ہے مگر دھانچیا ہی اب اس قابل نہیں رہا کہ وہ ڈیلیور کر سکے اور کچھ تو ہمارے ہاں بڑا مسئلہ یہ رہا ہے کہ ہم نے کوئی بھی سٹرکچرل ریفارمز نہیں کی سٹرکچرل ریفارمز نہ کرنے کی وجہ سے پھر انہی اداروں کے اندر وہ صلاحیت نہیں رہی کہ وہ ڈیلیور کر سکے جیسے برو ٹیکس لاز کو چینج کیا گیا سیونٹی نائن کا تھا پھر ٹو تاؤزن ون میں لیکن وہ آرڈیننس تو آ گیا لیکن وہ سٹرکچرل تو پھر بھی ہوئی رہا تو آپ نے اگر کچھ تاریخی طور پر اگر ہم متعلیہ کریں تو بہت سی قوموں نے ازادی کے بعد جیسے ہمارے حالات تھے انہوں نے وہاں کی پارلیمنٹ نے اب اپنے ضرورت کے مطابق اور اپنے حالات کے مطابق نئے قوانین جو جن کا تعلق آگے جا کر معاشی ترقی سے بھی تھا وہ کیا مثال کے طور پر کئی ملکوں کے اندر جو انہوں نے اپنے نظام تھے ان کے اندر ایک بنیادی تبدیلی یہ کی کہ انہیں پھر عوام دوست بنایا کیونکہ پہلے جو ہماری لیگسی تھی وہ تو ایک الیٹس ٹرکچر کی تھی کیونکہ ظاہر انگریج یہاں آئے تو ان کے ہاں ایک اشرافیہ کا نظام تھا وہ ہم سے دوری رکھتے تھے کلبوں کے بار لکھا تھا انڈینز اینڈ آگز آر ناٹر لاؤڈ لیکن ہم تو ایک مہتون قوم کی وہ شکل تھے تو جن ملکوں نے ترقی کی انہوں نے یہ کوشش کی کہ پہلے تو اس ذہنیت کو بدلا جائے کہ جو اب لوگ ہم پہ کمران ہوں وہ عوام دوست لوگ ہوں نہ کہ وہ کلونیل لیگسی کے وہ لوگ ہوں کہ وہ پھر ہمارے ازاد شہریوں کو بھی شہری سمجھنے کی بجائے سبجکٹ ہی سمجھیں تو یہ بڑی خرابی ہوئی کہ جن اداروں نے تبدیلی لانی تھی وہاں لوگ وہ رہے جن کے ہاں یہ تصور بہت کم ہوا ساری جگہ تو نہیں پیڑ وہاں سے ہوا ہوئے تھے تو وہ اس کا امپیکٹ ہم نے بدلنے کی کوشش نہیں کی اور اس نے ہمیں یہ نقصان پہنچایا کہ پھر ظاہر ہے کہ ایک تو دھانچے آپ کا اگر بوسیدہ ہو جائے فرسودہ ہو جائے پھر آپ کا آگے ویژن جو ہے اس کو جس کو ہم پالسیز میں کہتے ہیں آپ نے شروع شروع کے دنوں میں دیکھا کہ پاکستان ایک اچھا رول موڈل رہا کوریا نے بھی ہمارے موڈل کو دیکھا ہمارے ہاں جو تھے یہ مسائل جو اب ہم فیس کرتے ہیں یہ شروع کے پیرڈ میں نہیں تھے مگر ساتھ میں ایک بری چیز بھی ہوئی کہ ایک بہت بڑے حصے کی عبادی کو ہم نے اگنور کیا وہاں سے جو پٹسن تھی اور اور چیزیں جو جس کی وجہ سے ہم برامدات مگر اس کے فوائد جو تھی یعنی ڈیویلمنٹ تو ہوئی مگر ڈیویلمنٹ ایکیوٹیبل نہیں تھی یعنی اس کے فائدے عام لوگوں میں اور خاص طور پر ایک بڑی عبادی جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں اس کی تک نہ پہنچے اور وہاں آہستہ آہستہ ایک سلگتی ہوئی آپ کہہ رہے ہیں اگر شاید اس میں شاید جو آپ فرما رہے ہیں ٹھیک فرما رہے ہیں وہ بھی ہوگا لیکن اس سے زیادہ پولیٹیکلی ان کو جی ہاں ظاہر ہے جب آپ معاشی طور پر بھی ان کو بیک پٹ رکھیں اور سیاست میں بھی بھرپور ان کو جو ان کا حصہ ہے وہ نہ دیں تو وہ دونوں چیزیں یہ پولیٹیکل اکانومی میں ایک بڑا مسئلہ ہے کہ اگر آپ کی جو اوپر حکمران ہیں اس کی سوچ یہ ہو کہ فوائد صرف چند لوگوں تک رہیں اور عام لوگوں تک نہیں پہنچیں گے اس سے ہم نے کوئی سبق اگر سیکھنا تھا تو ہمارے سامنے تو ایک بہت بڑی ٹریجیڈی موجود ہے کہ اس کی وجہ سے ہم نے ایک حصہ کھو دیا اس کے بعد بھی ہم نے سے سیکھا نہیں اس کا سیکھا نہیں تو میں یہ اشارہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے مسائل یہ بھی رہے ہیں کہ ہمارے حکمرانوں کے ہاں وہ جو ایک نیشنلسٹک اور ایک قوم بنانے کا نیشن بیلڈنگ کا تصور جو تھا وہ کمزور رہا کیونکہ شروع وہ فانڈر فازز کے چلے جانے کے ارلی جلے جانے کی وجہ سے پیچھے جو قیادت تھی وہ آپ کو پتا ہے کہ زیادہ ان مسلم لی کے جگیرداروں پہ مشتمل تھی جن کا کوئی اجنڈا ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی کسانوں کے حق میں پالیسی بنائیں مزدوروں کے حق میں پالیسی بنائیں سوشل ویل فیر کے لیے وہ ایسی قیادت تھی نہیں جبکہ انڈیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کانگرس کو صرف یہی ایڈوانٹیج تھا کہ وہاں ایک میڈر کلاس کی بہت بڑی قیادت موجود تھی جو لوگوں کو انہوں نے آتے ہی ذریعی اصلاحات کر لیں انہوں نے انڈسٹریل بیس کی طرف سوجہ دی پولیٹیکل پروسس بھی یہاں پولیٹیکل پروسس ٹاپ ہو گیا تو یہاں ویکیم جو تھا وہ پولیٹیکل لوگوں کی قیادت نے خود فراہم کیا کہ وہ کانسیٹویشن ہماری کانسیٹویونٹس ایمبلی بنی وہ کانسیٹویشن نہ دے سکی کرائسز پہ کرائسز بروگریسیو ڈیلیور نہ کر سکی سو ایک ادارے کو موقع مل گیا کہ اس ویکیم کو فلٹ ظاہر ہے ملکہ میں ویکیم تو نہیں رہتے وہ اس میں جب وہ اس ویکیم کو فلٹ کرنے کے لیے آئے تو ان کی پولیسیز میں چونکہ سینٹرلزم ایک بہت بڑا رول پلے کرتا ہے تو اسی سینٹرلزم مائنڈ نے دراصل فیڈریشن کی جو سوچ ہوتی ہے جس میں آپ چیزوں کو فیڈرلائز کرتے ہیں وہ نہیں کیا جو آپ ہم ذکر کر رہے تھے کہ ہمارے ساتھ جو بڑی ٹریجیڈی ہوئی جس کو سیبیٹی ون میں جا کے کلمینیٹ ہوئی وہ ایک دن میں تو نہیں ہوا ہوگا تو آہستہ آہستہ اس میں ہم سیاست میں دیکھ لیں ہم عیشت میں دیکھ لیں ہم معاشرت میں دیکھ لیں ایک سینٹرلزم جو ہوتا ہے وہ یوشلی ڈیموکریسی کا انٹی تیسز ہوتا ہے اگر آپ نے جمہوری معاشرہ بنانا ہو تو دراصل پھر آپ ایک سینٹرلزم کمانڈ سے کام نہیں کر پاتے کیونکہ اس کے اندر آپ کو ملانا ہوتا ہے لوگوں سے ڈیبیٹ کرنی ہوتی ہے ہر ایک کی رائے لینی ہوتی ہے اکاموڈیشن کرنی ہوتی ہے مختلف جو نکتہ نظر ہوتے ہیں ان کے درمیان ایک کنسینسز پیدا کرنا ہوتا ہے تو یہ صرف بات محصولات سے نہیں چونکہ ایک پورے معاشرے کو ہولسٹیکلی دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ مائنڈ سیٹ جو تھا وہ ابھی بھی میں اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی دیکھتا ہوں کہ ایٹین تھرمینڈمنٹ آ جانے کے باوجود بھی ابھی بھی سینٹریسٹ ہے میں اس کی حالیہ مثال دیکھ رہا تھا کہ جب ہم نے سیل ٹیکس آن سافسز صوبوں کو پہلے بھی تھا تو نہیں کہا مگر کلیکٹ ایف بی آر کرتی تھی پھر ان کا جو بھی شیئر تھا وہ ان کو دے دیتی تھی اپنا سرویس چارج رکھ کے مگر جیسے ہی انہوں نے اپنے دارے بنائے تو یہاں سے پھر سینٹریس پروپاگنڈا یہی تھا کہ یہ ناکام ہو جائیں گے ان کے پاس کپیسٹی نہیں ہے ابھی تک بھی یہی چلا ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ سیندھ نے اس کو تین سے چار گناہ کر لیا آج میں بہت خوش ہوا دیکھ کر کہ خیبر پختونخواہ ریوینی آثورٹی نے کہا ہے کہ ہم اتنا ریوینیو کٹھا کر لیا ہے اس سال اور اگرے سال کریں گے کہ یہ صوبہ خود کفیل ہو جائے گا نائنٹی تری پرسنٹ ہم اپنے سیلف ریسورس سے کریں گے ہم دوبارہ صرف حاضر ہوتے ہیں وقفے کا ٹائم ہوئے تو دوبارہ یہاں سے سٹارٹ کریں گے ناظرین وقفے کے لیے مکہ کے بعد پر انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں